آپ کا میتر سجن سفیان شاہد آگئے ایک اور نیو ویڈیو لے کر چلو 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 میری ایک دو دن سے ویڈیوز نہیں آ رہی تھی تو اس کے پیچھے بجائے یہ کہ میری تھوڑی طبیعت خراب تھی اس وجہ سے میں نے جو ہے ویڈیو نہیں بنائی تو گائز ابھی میں تھوڑا سا جو صحیح ہوا تو میں نے سوچا کہ آپ کے لئے مزداد سے ویڈیو بناتے ہیں تو گائز اب جو اندر والی مرگیاں ان کو تو میں نے دانہ ڈال دال دیا تھا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایسا دانہ خواہ رہا ہے وہ شو开 دیو نام حرد دیا ہے تو گائز ابھی ہم اپنے پریندوں اور دانہ ڈالیں کرتے ہیں بھی کہ جو دوسری مرگیاں ان کو بھی ڈالنا تو میں پہلے اس لیے ڈال اس لئے سب سے پہلے کھڑاک میں اس کر لیتے ہیں پھر ان کو کھولتے ہیں دوسری مرگیوں کو چھت جو ہے وہ کافی زیادہ گندی بیوی تھی تو میں نے پہلے سوچا کہ پہلے میں اس کی صفائی شترائی کر دے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بالکل میں نے صاف کر دیا چھت اور دانا بھی آگیا اب اس کو مکس کر لیتے ہیں پھر اپنے پرندوں وغیرہ کھول کے ڈالتے ہیں دانا ہمارے کبوتر جو ہے وہ انڈے نہیں دے رہے تو اس کے پچھے وجہ یہ ہے کہ ان کی ڈیوارمنگ نہیں ہوئی بھی تو کبوتروں کی جو ہے وہ ہم سب سے پہلے ڈیوارمنگ کرتے ہیں پھر ہم ان کو کھڑاک ڈالتے ہیں تو گائز ڈیوارمنگ کے لیے میں یہ لے کے آئے ہوں زینٹل کی شیچی یہ ہم جو پانی میں مکس کر کے دیں گے کبوتروں کو اور کبوتر پانی پینگے ہم دیتے رہیں گے دو ہفت سے بعد تو گائز اس طرح کبوتر ہمارے انڈے دینا شروع ہو جائیں گے وہ ابھی فیلال جو انڈے نہیں دے رہے تو گائز ابھی جو ہے یہ پانی میں مکس کرتے ہیں زینٹل کی شیشی جو ہے یہ دوائی ہے اور کبوتروں کو پھر کھولتے ہیں وہ پانی بغیرہ پییں گے پھر ہم اس کے بعد ان کو دانا ڈالیں گے تو گائز یہ پانی جو ہے وہ میں نے زینٹل کے ڈال دیتے ہیں یہ زبیر جو ہے وہ ڈال رہا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں پانی مکس ہو جائیں گے اس میں میرے حساب سوتتے ہیں چاہر ڈھکانا ہے ٹوٹل دو دفعہ چل دے گی ان کی بس اس کو مکس کر دیتے ہیں اور کبوتروں کو کھولتے ہیں پھر ان سے جو ہے نا کبوتروں کا پیٹ کے کیڑیں مر جائیں گے لیکن ہمیں جو ہے نا کھراک زیادہ ڈالنے پڑے گے پھر تو گائز ابھی جو ہے وہ ہمارے کبوتر پانی پی رہے ہیں تو ان کو جو ہے دانا وغیرہ ابھی تھوڑی دیر میں ڈال لیں گے تو گائز آج جو ہم نے ایک کام کرنا ہے کہ ہم نے اپنے بجیز کے کیج میں خوشیاں وغیرہ لگانی ہیں اور ان کا خدا جو ہے وہ صاف کرنا ہے تو گائز سب سے پہلے ہم وہ کر لیتے ہیں پھر یہ کبوتر جب پانی پی لیں گے تو ہم پھر ان کو دانا ڈال لیں نیچے سے اٹھا کے لاتے ہیں بجیز کا کیج اور اس میں خوشیاں وغیرہ لگاتے ہیں صفائی وغیرہ لگتے ہیں تو گائز کبوتر جاؤں وہ اپنا پانی وغیرہ پی رہے ہیں تو میں نے بجیز اٹھا کے چھت پر لے آئے ہوں اور میں نے دیکھا یار ایک بجیز جو ہے وہ ہمارا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک بجیز جو ہے وہ ہمارا اس میں سے مرا ہوا ہے یار میں بہت زیادہ افسوس ہو رہا ہے اس کے لیے بچارہ تو گائز ٹھیک کی ہے تو ان کی بہت کیوئے سردی سے بچانے کے لیے میں نے ان کو نیچے رکھا ہے تاکہ کوئی مرے نا ان میں سے پھر بھی مر گیا چلے اب اس کو دفنات بغیرہ دیں گے ابھی جہاں وہ ہمارے تقریباً چھ بجیز جو ہے وہ بچ گیاں تقریباً تین جوڑے جو ہیں تو گائز ابھی ہم نے کیا کرنا ہے کہ ان کے جو ہے اندر مٹکیاں بغیرہ لگانی ہے ایک سیڈ پر لگانی ایک دوسری سیڈ پر تقریباً تین مٹکیاں جو ہے وہ ہم اس میں رکھ دیں گے تاکہ اپنے بریڈ بغیرہ کر سکیں اور اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے کیا کرنا پڑے گا ان سارے بجیز کو نکالنا پڑے گا تو گائز ہم گٹو بغیرہ لے ہیں اس میں ہم سارے بجیز کو نکال لیں گے پھر ہم خوشیاں بغیرہ لگا کے پھر ان کو ان کے کیج میں شیفٹ کر دیں گے صفائی بغیرہ کر کے سارے بجیز کو جو ہے وہ میں نے باہر نکالی ہے تو اب کیا کرتے ہیں کہ اس کی جو ہے وہ صفائی کرتے ہیں اور اس کے کیج کے اندر بچوں نے پہن سے پہر بغیرہ پھینگی دارتے ہیں پھر رکھیں میں نے ٹھوڑی دالے تھے اور پھر مٹکیاں لگانا neob اوشورڑ کرتے ہیں موسیقی موسیقی تو کافی مہت کے بعد ہم نے اندر خوشیاں وغیرہ لگا دی ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو گائیس اس کے اندر جو ہے وہ ہم تھوڑی تھوڑی بغیرہ پھینکتے ہیں اور پھر بجیز بغیرہ پھینکتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کافی اچھے لگ رہی ہیں کہ انشاءاللہ یہاں پہ پریڈ بھی کرنا شروع کردیں گے موسیقی 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 آپ نے جو ہمارا چینل ضرور سسکرائب کرنا اور ویڈیو کو ضرور لائک کرنا تو جتنی زیادہ آپ کے لئے محنت کرتے ہیں تو لائک لائک سسکرائب تو آپ کو بنتا ہی ہے تو گائز یہ تھی آج کی شورٹ سی ویڈیو آپ کے لئے شورٹ ہوگی لیکن ہمارے لئے تو بہت زیادہ لونگ تھی کیونکہ ہم نے بہت زیادہ کام کیے تھے بجز کے لئے مٹکیاں وغیرہ لگائے تھے کافی زیادہ اور بھی ہم نے کام کیا تھے تو گائز آپ کے لئے شورٹ سی تو گائز آپ نے کام کرنے کے ویڈیو کو لائک کرنا اور چینل کو ضرور سسکرائب کرنا تو گائز یہ تھی آج کی ویڈیو امیدہ آپ کو پسند آئی ہوگی انشاءاللہ ملتے ہیں کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ایک نئے کونٹینٹ کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ